لگتا ہے آنے والے دنوں میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے شاید بہت سے یوٹیوپرز کو بہت سے ٹی وی چینلز کی طرح اپنی زباں بندی کرنا پڑے گی یا پھر وہ سب کچھ دکھانے سے گریزہ ہوں گا دستہ رات جو کچھ ہوا وہ آپ نے دوام ٹی وی پر دیکھا میرے ویلوگ میں بھی سن گا وزیراعلا کہاں تھے آپ ذرا بات کرتے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے ایک تم آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دے دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھنے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک لگتا ہے آنے والے دنوں میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے شاید بہت سے یوٹیوپرز کو بہت سے ٹی وی چینلز کی طرح اپنی زباں بندی کرنا پڑے گی یا پھر وہ سب کچھ دکھانے سے گریزہ ہوگی کیونکہ اب نیشنل ٹی وی چینلز پر بہت سے ایسی خبریں سامنے نہیں آتی باوجہ با مجبوری کہ جس کے حوالے سے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ حکومت کوئی ایک ایسا قانون نہ لے آئے قانون تو بن چکے ہیں لیکن کوئی ایسا عمل نہ کر دے کہ جس سے اب یوٹیوب پر بھی سوشل میڈیا پر بھی سچ دکھانا مزید برا جرم بن جائے گستہ راج جو کچھ ہوا وہ آپ نے تمام ٹی وی پر دیکھا میرے ویلوگ پر بھی سنو وزیراعلا کہاں تھے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ باتیں اب عام ہو رہی ہیں کے پی کے اندر اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے آج ان خبروں پہ میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ ساری بڑی بریکنگ نیوز ہیں لیکن ان سے پہلے میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر انسان تگرا ہو درائل سے بات کرنی جانتا ہو تو پھر سو دو سو یا ڈیڑھ سو افراد کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ہو دی گیا میں آپ کو تقریب سنانا چاہتا ہوں علی محمد خان کی قومی اسمبلی میں کیا کہا گولیا بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نقاب پوشکوں تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پہ حمل ہے یہ پاکستان پہ حمل ہے یہ ایک پاکستان کے آئین پہ حمل ہے اب میں اپنے سامزادہ حامد رضا کی تقریب سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے سامنے آنکھوں گے وہ سب منظر دیکھا ہمارے کچھ آتی ہیں وہ جوش جذبات میں رات انہوں نے چونکہ میڈیا تو چل رہا تھا وہ ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا چھپ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں ایڈونٹ وانٹو گو انٹو دیر پاس اور انٹو دیر ڈیٹیلز پر جناب سپیکر اس ایوان کی کاروائی کے بعد میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں سر بینگ دا کسٹوڈین آف دس ہاؤس آپ سارجنٹ اٹام سے کہیں مجھے گرفتار کرے اگر میں کسی جگہ پر مطلوب ہوں تو مجھے اس جگہ کے حوالے کر دیا جائے اور مجھے اس جگہ پر پہنچا جائے بٹ سر نو ون ہیز دا رائیٹ کہ میرے وہ اس آئینی حق کو کہ ہم سٹنگ ان دا پارلیمنٹ وہ اس کو مجروح کیا جائے سر یاد کریں یاد کریں آج سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ میں حموظ نہیں رہوں گا مقدمہ درج کرواؤں گا میں منتظر ہوں اس دن کا جس دن قومی اسمبلی کے تقدس کو پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی میں انتظار کروں گا اگر ایسا ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی اتنی بڑی بات ہوگی کہ کوئی تصفر بھی نہیں کر سکتا اب ذرا بات کرتے ہیں ہونے کیا جا رہے ہیں ایک تمہ آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دے دوں اہم ترین بڑی بریکنگ نیوز علی امین گنڈاپور نے پشاور پہنچ کر تحریک انصاف کی قیادت کے اہم ترین افراد کے ساتھ ایک الیدہ میٹنگ میں وہ تمام راز ان تمام رازوں سے پرتہ اٹھا دیا ہے وہ تمام حقائق بیان کر دیئے ہیں جو گزشتہ راب کے تھے وہ کہاں تھے کس حال میں تھے کیوں فون بند تھا کس کے ساتھ میٹنگ تھی میٹنگ تھی نہیں تھی کیا ہوا کس طرح ریلیز ہوئے کیسے کیا چیز کی گئی اور ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اس کا بھی بتا دیا علی امین گندہ بور اپنی زندگی میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ بات بڑی کلیر اور صاف سی ہے بریسٹر گوھر پر اور دیکھر ساتھیوں پر جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس کی پیداش میں گرفتار کیا گیا تھا ڈسچارج کر دیئے گیا اس مقدمے سے ڈسچارج ہوگے بہت سے لوگ اس مقدمے سے ناکام ہوگی وہ سادش اور کھرک تھرے رہے ڈٹے رہے تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما تحریک انصاف کا ایک اہم ترین اجلاس آج عمران خان کی ہدایت پر ہوا ہے اور اجلاس کے پی کے میں ہوا جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنماوں کی پریس کانفرنس بھی آپ کے سامنے آگئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی بریگنگ دے دوں جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں پہلی دفعہ عمران خان نے دو حکم جاری کیے ہیں دو ہدایات دی ہیں دو احکامات دیئے ہیں ایک انہوں نے کہا ہے کہ پور امن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے پورے ملک کے اندر پور امن احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور دوسرا جمہوری حق کے ہمارا جلسہ کرنا ہر صورت میں لاہور شہر کے اندر جلسہ کیا جائے گا ایک اور خبر آپ کو دے دیں یہ تو ہدایات عمران خان کی طرف سے آگئے ہیں تحریک انصاف کے رہنماوں سلمان اکرم راجعہ اسد کیسر اور باقی تمام لوگوں کی پریس کانفرنس آپ نے اصل ایوب امر ایوب سب کی پریس کانفرنس بھی آپ کے سامنے آگئی ہے ملکہ میں آپ کو آپ اس پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب موجود نہیں ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ رات کیا ہوا ہوگا ان کی صحت نبیت یا مصروفیت کیا ہوگا آپ میری بات سمجھ گئے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک تو پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان لاہور میں ہر صورت میں اتجاج اور جلسہ ہر سنو یعنی برا میدان فائنل راؤنڈ کپتان نے شروع کرنے کا کہہ دیا میرے پاس ایک اہم دنیری طلاح ہے یہ جو آج آپ نے دیکھا ہے بار بار دیکھا ہے کہ کئی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کے تمام کے تمام رہنماؤں کو ان مقدمات میں ملسلہ قرار دیا گیا ہے دہستگردی کی دفاق لگائی گئی ہیں اخواہ کے حفظے بے جاوے لگ رہے ہیں کئی مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ایک پردہ اٹھا رہا ہوں میں ایک فوٹیچر رہی ہے تیوی ٹی وی سٹیشنز تمام ٹی وی چینلز پر تحریک انصاف اور پولیس کے درمیان کلیش کی اسی دن چنگی پہ جس کے جرم میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن کیا آپ نے اس پوری فوٹیج میں کسی ایک جگہ کسی ایک تحریک انصاف کے کارکن کو پتھر چلاتے دیکھا شیلنگ نظر آ رہی ہے یہ پردہ اٹھا رہا ہوں کچھ چیزوں سے شیلنگ نظر آ رہی ہے اگر شیلنگ کی فوٹیج ہے تو تحریک انصاف کے جو لوگ پتھر چلا رہے تھے ان کی فوٹیج کہاں ہے وہ بھی سامنے آنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائیں تاکہ سندھ ورکس کو ان کی جماعت فارق کر دے یہ اس طرح اسلا اتنا کچھ ڈال دیا گیا ہے جیسے یہ جلسہ سنگانی پر نہیں بلکہ کسی بارڈر ایڈیے میں ہو رہا تھا اور اس کے بعد کسی نے جن کرنے جانا تھا یہ پرچیز ایف ای آریں تو خارج ہو جائیں یہ سارے ایف ای آرز خارج ہو جائیں کیونکہ اتنی ویڈیوز موجود ہیں اتنی ویڈیوز موجود ہیں اتنی رپورٹس موجود ہیں اتنی غیر ملکی میڈیا نے رپورٹس کیا ہے کہ جس کے انتہا ہی کوئی نہیں اس لئے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا آج حکومت کو لینے کے دینے بھی پر گئی ہے اب حکومت اس طرح فس گئی ہے کہ اگر کاروائی کرتی ہے تو پھر کسی اور طرف سے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کاروائی نہیں کرتے تو پھر کچھ اور اپنی ہی اتحادیوں سے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی ہر حال میں حکومت کے لئے اچھا نہیں ہے مزید بری ڈیویلمنٹس ہیں دوں گا آپ کو اگلے ویلوک میں اجازت دیجئے اللہ حافظ